پاکستان کے پیشاور کے ہائی سیکیورٹی زون میں نمازیوں سے کھچا کھچ بھری مسجد میں فیدائن حملہ ہوا اور اس حملے نے سب کو ہلا کر رکھ دیا اس حملے میں اب تک نبی لوگوں کی موت ہو گئی ہے ساٹھ سے زیادہ لوگ غائل ہیں آتنکی سنگٹھن تحریک تالیبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی نے اس حملے کی ذمہ دالی دی ٹی ٹی پی کا بیان آیا اس نے کہا یہ حملہ عمر خالد خوراسانی کی موت کا بدلہ ہے تو چلیے آج آپ کو بتاتے ہیں کون ہے عمر خالد خوراسانی جس کی موت کا بدلہ لینے کے لیے ٹی ٹی پی نے لاشوں کا امبار لگا دیا بیتے سال کی بات ہے پاکستانی خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی نے عمر خالد کی افغانستان کے اندر گھس کر ہتیا کر دی تھی عمر خالد کا اصلی نام ہے عبدالولی محمد عمر خالد کی ہتیا کے بعد پاکستان میں بوال مچ گیا عمر خالد پیشے سے پہلے پترکار تھا اور بعد میں کبھی بھی بنا اس نے پاکستان کے کراچی شہر کے کئی مدرسوں میں پڑھائی کی بے حد کم عمر میں آتنک سے جڑ گیا شروعات میں پاکستان کے اسلامی جہادی سنگٹھن حرقت المزاہد دین سے جڑا تھا جو مکھے روپ سے کشمیر میں ایکٹیف تھا جہاں وہ کشمیر کی آزادی کے جہاد میں شامل ہو گیا لیکن بالک ہونے پر وہ تحریک تالیبان میں شامل ہوا وہ کشمیر میں بھی کافی سمیہ تک ایکٹیف رہا ٹی ٹی پی سے جڑنے سے پہلے پترکار اور شائر ہوا کرتا تھا حالانکہ اس بات کے پختہ ثبوت نہیں ہے کہ وہ ٹی ٹی پی میں شامل کب ہوا لیکن اغسط دوہزار چودہ کی بات کریں تو اس دوران اس نے ٹی ٹی پی سے الگ ہو کر زماعت الاحرار کی ستھاپنا کی یہ ٹی ٹی پی سے جڑا ہوا ہی ایک آتنک کی سنگٹھن تھا زماعت الاحرار عام طور پر عام ناغری کو الپسنکھکوں اور سینی کرمیوں کو ہی نشانہ بنائے کرتا تھا خوراسانی افغانستان کے نانگرہار اور کنار پرانتوں سے آتنکی گتیویدھیوں کو انجام دیتا رہا زماعت الاحرار پاکستان کے پنجاب پرانت کا سب سے ایکٹیو آتنکی سنگٹھن تھا جس نے کئی آتنکی حملوں کو انجام دیا ان میں سب سے بھائیانک حملہ مارچ دوہزار سولہ میں گلشن اقبال ایمیوزمنٹ پارک میں ہوا اس کے علاوہ لاہور میں ایسٹر کے موقع پر ایک حملہ ہوا جس میں ستر سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی تھی خوراسانی کی آتنکی گتیویدھیوں کی وجہ سے وہ امریکہ کی نظر میں آیا اور مارچ دوہزارہ ٹرم میں امریکی ودیش میں بھاگ نے اس پر تیس لاکھ ڈالر کا انام رکھ دیا اغسط دوہزار بائیس میں افغانستان کے پاکٹی کا علاقے میں عمر خالد خوراسانی کی گاڑی کو نشانہ بنا کر بم و سپورٹ کیا گیا اس دوران خوراسانی کے ساتھ کار میں ٹی ٹی پی کے دو اور کمانڈر موجود تھے ان سبھی کے دھماکے میں موت ہو گئی تھی حالانکہ وہ اس سے پہلے پاکستانی سینہ کے کئی حملوں میں بچ گیا تھا خوراسانی تین بار ڈرون حملے میں بچا تھا دسمبر دوہزار اکیس اور فروری دوہزار بائیس میں ہوئے حملوں سے وہ بال بال بچا اب آپ کو بتاتے ہیں ٹی ٹی پی کیا ہے یعنی تحریک تالیبان پاکستان دوہزار ساتھ میں کئی سارے آتن کی گھٹ ایک ساتھ آئے ان سے مل کر بنا تحریک تالیبان پاکستان ٹی ٹی پی کو پاکستان تالیبان بھی کہتے ہیں اس کا مقصد پاکستان میں اسلامی شاسن لانا ہے اگست دوہزار آٹھ میں پاکستانی سرکار نے ٹی ٹی پی کو بین کر دیا تھا حالانکہ ٹی ٹی پی کی جڑے دوہزار دو میں ہی جمنی شروع ہوئی اکٹوبر دوہزار ایک میں جب امریکی سینہ نے افغانستان کی ستہ سے تالیبان کو بے دخل کیا تو اس کے آتن کی بھاگ کر پاکستان میں ہی بسے اس کے بعد پاکستانی سینہ نے ان آتن کیوں کے خلاف آپریشن چلایا پاکستان تالیبان افغانستان کے تالیبان سے الگ ہے لیکن دونوں کا مقصد ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ چنی ہوئی سرکار کو اکھار دو کٹر اسلامی قانون لاغو کرو امریکی سرکار کی ایک رپورٹ کہتی ہے کہ ٹی ٹی پی کا مقصد پاکستان سرکار اور سرکشہ ایجنسیوں کے خلاف آتن کی ابھیان چلانا ہے اور تختہ پلٹ کرنا ہے ٹی ٹی پی کے نیتہ خلے عام کہتے ہیں کہ ان کا مقصد پورے پاکستان میں اسلامی خلافت لانا ہے اور اس کے لیے پاکستانی سرکار کو اکھار پھیکنے کی ضرورت ہوگی دوہزار نوم سے اب تک پاکستان تالیبان کئی سارے خطرناک حملوں کو انجان دے چکا ہے اور اس کی ذمہ داری بھی لی ہے ان میں دوہزار آٹھ میں اسلام آباد میں میریٹ ہوتیل دوہزار نوم میں آرمی ہیڈکوارٹر پر حملہ بھی شامل ہے دوہزار بارہ میں ٹی ٹی پی نے ملالا یوسف زائی پر بھی حملہ کیا تھا ٹی ٹی پی نے ملالا کو گولی ماری تھی ٹی ٹی پی نے ملالا یوسف زائی کو ویسٹرن مائنڈڈ لڑکی کہا تھا دوہزار چودہ میں بھی ٹی ٹی پی نے پیشاور کے ایک آرمی سکول میں گولی باری کی تھی اس حملے میں کم سے کم 150 لوگ مارے گئے جن میں 131 چھاتر تھے پچھلے سال ٹی ٹی پی نے پاکستان سرکار کے ساتھ ہوئے سیز فائر سمجھوتے کو توڑ دیا تھا ٹی ٹی پی نے اپنے لڑکوں کو سرکشہ ایجنسیوں سے جڑے لوگوں کو مارنے کا عادش دیا تھا ٹی ٹی پی نے پیشاور کے جس علاقے میں فلحال حملہ کیا ہے یہ بہت سرکشت مانا جاتا ہے یہی پر پولیس سچی والے اور باقی سرکاری پرتشتان ہیں خیبر پختون خواہ پرانت میں ابھی راجنطی کا استحترطہ کا دور چل رہا ہے اور کیئر ٹیکر سرکار ہے عمران کے کہنے پر ان کی پارٹی کے سرکار نے استیفہ دے دیا تھا سب ہی اسپتالوں کو الرٹ کر دیا گیا ہے پاکستان کے پردھان منطری شہباز شریف نے اس حملے کی نندہ کی ہے انہوں نے کہا آتنکی پاکستان کی رکشہ کرنے والے لوگوں کو نشانہ بنا کر دیش میں ڈر پیدا کرنا چاہتے ہیں شہباز شریف نے کہا کہ اس حملے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان کا خیبر پختون خواہ پرانت ٹی ٹی پی آتنکیوں کا گڑھ ہے یہ آتنکی چاہتے ہیں کہ پاکستان سرکار قبائلی علاقہ انہیں دے دے یہاں سرکار بھی نام ماتر کی ہے اور کئی منطری تک ٹی ٹی پی کو ہفتہ وصولتے دیکھتے ہیں ایک پولیس آدھکاری نے بتایا کہ ویسپورٹ سے مسجد کا ایک حصہ ڈھے گیا ہے مانا جاتا ہے کئی لوگ اس کے نیچے دبے ہوئے ہیں گائلوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اس تھانی لوگوں سے رکتدان یعنی بلاڈ ڈونیشن کی اپیل کی جا رہی ہے اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں